نمسکار انڈیا ڈیویٹ میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں آشتو اسپاٹھر دوستو سہارا نبیشکوں کو جتنے جتنے جیسے جیسے دشہرہ اور دیپالی بیٹ گیا ایسا لگنے لگا کہ سہارا نبیشک نراز ہو رہے ہیں لیکن ہمارے پاس تو سوچنا آ رہی ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ سہارا کے نبیشک پورے دمخم کے ساتھ پورے دمخم کے ساتھ اپنے پیسے کو واپس لینے کی پوری تیاری کر رہے ہیں پوری تیاری میں ہیں عدالت میں جو پی آئی ایل لگی ہے ایک طرف تو وہ وہاں پہ لگ رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہمیں جانکاری مل رہی ہے وہ یہ کہ بھارت سرکار کے بیوہن منترالیوں کو خاص طور سے منسٹری آف کارپریٹ افیرز اور سہکاریتہ جو منترالی ہے اس منترالے میں ایمیلز کے اور پتروں کے بھیڑ لگنے والے ہیں اور صدے بھی وہاں پر جانے کی یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں تو بھارت سرکار کے لیے یہ بہت بڑی چنتہ کی بات ہے کہ سہارا کے اگر کروڑوں نبیشکوں نے یہ من بنا لیا کہ ہم اپنا پیسہ لے کر رہیں گے تو بہت مشکل ہونے والی ہے اور اس کا ہی ایک نتیجہ تھا میترو کی جھارکھنڈ میں سرکار کی جو پارٹی ہے مطلب سرکار میں جو پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ان کو وگیاپن ڈال کر کے جھارکھنڈ میں یہ لوگوں کو آسوست کرنا پڑا کہ ہم آپ کا پائی پائی پیسہ چکائیں گے لیکن نبیشکوں کو ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہو رہا ہے نبیشک کہہ رہے ہیں کہ یہ بات آپ نے لوگ سوہ چناب کی پہلے بھی کہی تھی یہ بات آپ نے ایک سال پہلے بھی کہی جب اٹھارہ جولائی دو ہزار تئیس کو آپ نے پورٹل کھولا پورٹل کھولنے کے بعد جو ہے سو آج تک پانس سو پانس سو کروڑ کی بھی ایک پرکار سے ادائیگی نہیں ہو پائی ہے تو ہم آپ پر بھروسہ نہیں کریں گے اور اسی لیے سہارا کے اب نبیشک چھوٹے چھوٹے سموہوں میں جو ہمیں جانکاری مل رہی ہے چھوٹے چھوٹے سموہوں میں منترالے کا روک کرنے والے ہیں مطلب آنے والے دنوں میں اگر ڈلی میں آپ کو ٹرافک جام جیسی خبر آئے تو آپ چونکیے گا نہیں اب یہ سرکار پر نرور کرتا ہے کہ سہارا کے نبیشکوں کو ڈلی آنے سے روکیں یا سہارا کے نبیشکوں کو الگ الگ شہروں میں کنوینس کریں کنپارم کریں ایک اور بات ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں خبر کہ ابھی یہ لوگ سبھی پسٹی کر پائیں گے کہ یہ بات اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ سپریم کورٹ نے الگ الگ سٹیٹس میں جو مقدمے چل رہے تھے سہارا کے خلاف جو نبیشکوں نے فائل کیا ہوا تھا یا کاریکرتاؤں نے ایجنٹوں نے فائل کیا ہوا تھا وہ کیس جو ہے اس پر روک لگا دی ہے سپریم کورٹ نے حالانکہ اس کی کوئی پختہ جانکاری نہیں ہے ابھی نبیشک بندوں ہمارے ساتھ جو جڑیں گے وہ ہمیں بتائیں گے کہ سچائی کیا ہے لیکن اتنا تیہ ہے کہ ان ساری گتھ بیدھیوں میں کچھ ہونا نہیں ہے ان کو سرکار کو اب پیسہ واپس کرنا پڑے گا اور سرکار یہ پیسے کی تصیلی سہارا سے کرے سہارا سے تصیل کر کے پیسہ ان کو دینا ہی پڑے گا ہمارے پاس جو جانکاری آ رہی ہے اس جانکاری کے مطابق سہارا کے نبیشکوں نے ہمت نہیں ہارا ہے بلکہ اور بہت مضبوطی سے دو گنی مضبوطی سے اور انہوں نے کہا نا کہ میں مرتا کیا نہ کرتا تو دو گنی مضبوطی سے سہارا کے نبیشک جو ہیں وہ اب آکرامک آندولن کرنے والے ہیں اس لئے سرکار کے لیے بہت بڑی چیتابنی ہے اب میں یہ چیتابنی میں نہیں دے رہا ہوں میرے پاس جو فون کالس آئے ہیں یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں سرکار تک پہنچاؤں صاحب کہ نبیشک جو ہیں وہ نراس نہیں ہو رہے ہیں کہ دیپالی بھی دیباولی بیٹھ گئی دسہرہ بیٹھ گیا چھٹ بھی بیٹھ گیا اور ہمارا کچھ نہیں ہوا وہ ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ کچھ نہیں ہونا ہے نبیشکوں کو معلوم تھا ایجنٹ کو معلوم تھا کہ یہ کچھ نہیں ہونا ہے یہ سارے صغوفے ہو چھوڑے جا رہے ہیں اور یہ گمراہ کیا جا رہا بھٹکایا جا رہا ہے اگر کچھ ہونے کی بات ہوتی تو سہارا پربندھن کمیونکیشن کرتا سہارا پربندھن ٹرانسپرینسی کے ساتھ بتاتا ہم یہ یہ انتجام کر رہے ہیں پیسے کی ادائیگی کا کم سے کم انٹرنلی آ کر کے کچھ کانفیڈنس میں آ کر کے نبیشکوں کے ساتھ بات چیت کرتا ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں تو یہ سہارا کے نبیشکوں کو یہ معلوم تھا پہلے سے اور اس لیے وہ لوگ سپریم کورٹ کا رکھ کی آج پی آئیل فائل کیا آج ان کی ہیئرنگ کی بات چل رہی ہے ریٹ پیٹیشن فائل کیا ہوا ہے اس کی تاریخ لگنی ہے کوٹ کا اپنا معاملہ ہوتا ہے تو معلوم ہے آپ کو جب میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بتایا کہ کس پرکار سے دشاہ اور سوسان کے معاملے میں ایک سال سے صرف تاریخ پر تاریخ ہیئرنگ میں آنے ہی نہیں دے رہا ہے کبھی سنتاونوے نمبر پر کبھی سنتاون نمبر پر کبھی سولہ نمبر پر کبھی پندرہ نمبر پر اور تیرے نمبر کو جو کل ہیئرنگ ہے وہ سولہ نمبر پر لگی ہوئی ہے اور سولہ نمبر آدھے کے پہلے آٹھ نمبر پر ہی ختم ہو جائے گا ابھی جو کوٹ کی ہیئرنگ چل رہی ہے سہارا کے متعلق بہت سارے معاملے کی اس کے ابھی نمبر نہیں آ رہے ہیں لگاتار تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ دیا جا رہا ہے اب یہ جو تاریخ پر تاریخ دینے کا جو کھیل چل رہا ہے اس میں میں پوری مجبوطی کے ساتھ یہ عاروپ لگاتا ہوں یہ عاروپ لگاتا ہوں کہ عدالتیں یہ کام کر رہی ہیں پوری جمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں عدالتیں تاریخ پر تاریخ دیتی ہیں اور پیسے بالے کے ساتھ عدالتیں کھڑی ہو گئی ہیں لیکن آپ کو بھروسہ رکھنا چاہیے نمیسکوں کو پہلی بار اس بار سنجیب کھنہ جی عدالتیں سنجیب کھنہ جی دیش کے چیپ جسٹس بنے ہیں جو بہت ہیومن فیس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں ان کے چاچا جو جسٹس کھنہ تھے ایمرجنسی کے دوران اکیلے جج تھے جنہوں نے پانچ جج کے بینچ میں الگ فیصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو ایمرجنسی ہے یہ غلط ہے اس میں ہیومن رائٹ کا اولنگن ہو رہا ہے آپ کے مولک ادھکار کا اولنگن ہو رہا ہے اور یہ سراسر انجائے ہے لیکن ابھی جو برطمان نیائے دھیز ہیں جو ریٹائر کیے ہیں ان کے پتا جی نے ان کے پتا جی نے اندرہ گاندھی کے سمرتھن میں فیصلہ دیا تھا اور اسے چاٹوکاریتہ کہی گئی تھی بھری پوری آلوچنا ہوئی بعد میں سیبن بنچ کے لارجر بنچ میں جس میں ابھی برطمان جو جسٹس ہیں چندچور صاحب انہوں نے فیصلہ دیا اپنے ہی پتا کے خلاف کہا کہ وہ فیصلہ غلط تھا جس میں آپ کے مولک ادھکار کا حنن ہوا اس امرجنسی کے طور پر تو آج اسی جسٹس خننہ کے بھتیجے جسٹس خننہ چیف جسٹس بن گئے ہیں جن کے ادالت میں سہارا کی ہیئرنگ ہو رہی تھی اور وہ بار بار کروس کر رہے تھے آپ کو سب کو بھروسہ رکھنا چاہیے سپریم کورٹ پر آج نہیں تو کل جب بھی لگے گی آپ کی ہیئرنگ ان کے دانت کھٹے ہو جائیں گے نہیں تو سہارا کو پرمندن کو سامنے آنا پڑے گا اب ستیس جی جو ہمیں جو سوچنا ملی کہ آپ لوگ بہت تیاری کر رہے ہیں تو جراب بتائیے کہ کیا سب تیاری ہے آپ کی کچھ لوگوں نے مجھے فون کیا کہ سارے نبیسک آپ جو ہے وہ کسی بھی کیمت پر منترالے کا روک کریں گے ہم سرکار کافی دروازہ کھٹ کھٹائیں گے اس کی کیا سچائی ہے دنیواد پڑک دی لائب میں جڑوے سبی ساتھیوں کو میرا پرنام اور سہی یک تول انڈیا جنانور شنگر شنیاب موشا دو ہزار بیس کے جب اسٹاپنا ہونے کے بعد پہلا آندولن جو کیا تھا لکھنو میں اور سہی یک تول انڈیا جنانور شنگر شنیاب موشا نے کہا بھی تھا کہ سپریم پورٹ کی تاریخ پر تاریخ تو ملتی رہی گی لیکن سب سے بڑا راستہ ہے وہ جنتہ دربار ہے اور اس بات کو ہم لوگوں نے آبھان بھی کیا دیش کے نبیسکوں کو بھی آبھان کیا کہ ایک سپورٹ پر ایک لاکھ کاری کرتا کھڑا ہو جائے گا جمع کرتا کھڑا ہو جائے گا ہمارا راستہ نکل جائے گا بھاچپا سرکار بانی پور مکھی منتری جگمیجے پور مکھی شیورا سنگھ چوہان کل جھارکھن میں کہتے نیر آئے بھارت کے کرشی منتری کہ پائی پائی کا بھکتان کریں گے کیا ان کو نجارہ نہیں تھا کیا ان کو معلوم نہیں تھا ملت پردیش میں کیا کیا جتنے بھی راج نیتہ لوگ ہیں یہ اپنا اولو شیدہ کرتے ہیں جنتہ کو بیپکو بناتے ہیں ہم نے کہا بھی تھا پرسو بھی آپ کے منچ پر کہا تھا سپریم کوڈ میں تو ہم گئی ہیں اور ہماری پہلی ہیئرنگ ہونے دیجئے گا اور ہم بڑی تیاری کے ساتھ بھارت سرکار کے خلاف بہت بڑا آندولن دلی میں کریں گے اور ہر راج میں بھی کریں گے ایک ہی بکل بچہ ہے مکتان کا بہت گیا موسیقا